ہیدرباد کی گاندھی اسپتال کے سپرینٹنٹ ڈاکٹر ایم راجہ راؤ نے کہا ہے کہ گاندھی اسپتال میں مریض کے ساتھ صرف ایک یا دو رشتہ داروں کو ہی دواخانے کے اندر آنے کی اجازت دی جائے گی بعض اوقات چھے سے دس افراد ہسپٹل آتے ہیں گیٹ پر موجود عملے سے جھگڑتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور مارگویٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب خاندان کے کسی فرد کی حالت نازک ہوتی ہے تو وہ ان کی صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کو مریض کا معاینا کرنے اور علاج فرہم کرنے مناسب ماہول کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ مریضوں کو ان کے ساتھ آنے والوں سے انفیکشن کا خطرہ ہے خاص طور پر کیزولٹی آئی سی یو پوسٹ آپریٹیف وارڈز اور ایمیرجنسی وارڈز میں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے تاہم مریضوں کے ساتھ آنے والے اس بات کو سننے تیار نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ بعض مریضوں کے رشتداروں نے حالی میں کئی بار سیکیورٹی اور صفائی عملے پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ چلکل گڑا پلس نے ان کے خلاف مخدمہ درچ کلیا اور تحقیقات جاری ہے انہوں نے کہا ہے کہ مریضوں سے شام چار بجے سے چھ بجے کے درمیان ملنے کی جازت ہے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا اور اسپتال آنے والوں کو گیٹ پر مکمل تلاشی کے بعد ہی اندر جانے دیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ وہ صفائی کے لیے اخدمات کر رہے تاہم باہر سے آنے والے مریضوں کے رشتدار وارڈز اور گرد و نواہ میں دھوکنے اور بیت الخلا کو ناپاک بنانے جیسے کام کر رہے بتایا جاتا ہے کہ سینٹری سٹاف کی تعداد میں زافی کی وجہ سے وارڈز اور کوریڈورز کی صفائی میں پہلے سے زیادہ بہتری آئی ہے انہوں نے وضاحت کی کہ پارکنگ صرف گاڑیوں کے لیے مقصود جگہوں پر کی جانی چاہیے اور اخوانین پر عمل کرنا چاہیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے